نمزگار میں ہوں نشان چترویدی آپ دیکھ رہے ہیں یو پی کے دل میں کیا ہے پشچمی یو پی چناوی سرگرمیوں کے بیٹ سب سے سنسنی کھیس خبر سے بلٹن کی شروعات کرتے ہیں چناو میں جیت پانے کے لیے نیتا کیا کچھ نہیں کرتے شراب پھلاتے ہیں روپے دے کر بوٹ خریدتے ہیں اور تو اور لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے بھی ہیں لیکن کوئی سہنبھوتی کے سارے جیت حاصل کرنے کے لیے اپنے ہی بھائی کا قتل بھی کر دے گا یہ سوچنا بھی عجیب لگتا ہے بلند شہر میں یہی ہوا ہے یو پی کا بلند شہر اور بلند شہر کے اگوال گاؤں میں آم کے بگیچے میں پیڑوں کے نیچے پڑی دو لاشیں چناو کے ماحول میں منگلوار کی صبح سامنے آئی دوھرے قتل کی یہ واردات اپنے آپ میں جہاں ایک بڑا سوال تھی وہیں پولیس کے لیے ایک بڑی چناوٹی بھی لیکن جب تفتیش کی روشنی میں گنہگاروں کا چہرہ بے نقاب ہوا اور قتل کی وجہ سامنے آئی تو ایسا کوئی بھی نہیں تھا جسے حیرانی نہ ہوئی ہو جی ہاں پولیس کی مانے تو اس دوھرے قتل کے پیچھے دراصل مرنے والے ایک لڑکے کا بھائی ہی تھا جو چناو میں ووٹ پانے کے لیے لوگوں کی سہانو بھوتی حاصل کرنا چاہتا تھا دراصل خورجہ میں آم کے بگیچے کے بیچ منگلوار کو راشتیہ لوگدل کے امیدوار منوج گوتم کے بھائی وینود گوتم اور اس کے بہنوئی سچن کی لاش ملی دونوں کے جسم پر گولی لگنے کے نشان تھے لیکن جب پولیس نے چھانبین شروع کی اور ٹیکنیکل سرویلانس کے ذریعے اس علاقے میں ایکٹیو موبائل فون کا ڈیٹا نکالا تو چونک گئی موبائل فون کے ساتھ ساتھ وہاں خود راشتیہ لوگدل کے پرتیاشی منوج گوتم اور اس کے دو گرگے پرمیندر اور فیروز کے بھی موبائل فون ہونے کے سراغ مل رہے تھے یہ بیسیکلی منوج گوتم ہے رلڈ کے پرتیاشی ان کے دوارہ پرمیندر ایک اور ابھیوکت ہے اس کے ساتھ پلاننگ کر کے اپنے بردر کی اور اس کے دوست کی ہتھیا کرا دی گئی تمہیں یہ کیا وجہ سامنے آ رہی ہے ہلاکی پکڑا گیا آروپی امیدوار اب قتل کی سازش سے خود کو انجان بتا رہا ہے میں نے کوئی حتیہ نہیں کی ہے حتیہ پرمیندر نے کری ہے پرمیندر پر کرائی گئی ہے کون ہے پرمیندر پرمیندر ہمارے کارالے پر چھمینہ سے رہ رہا تھا ہمارے ساتھ میں چناب مدد کر رہا تھا رات دن ہمارے ساتھ چلھا تھا بیسواس پاتر بن گیا تھا اچھے مہینہ میں تو میرے فون بھی جاتر وہی یوچ کرتا تھا جیسے جن سمپرگ میں رہتا تھا تو فونوں اسی کے پاس رہتے تھے اب اس کو دوسری پارٹی کے دوارہ مینیج کیا گیا اس نے یہ سارا سریندر بنایا اب پولیس نے فوراں منوج اور فیروز کو حراست میں لے کر پوچھتات شروع کی اور جلد ہی پوری کہانی سامنے آ گئی منوج پر کرز تھا وہ چناؤ جیت کر پیسے کمانا چاہتا تھا اور اسے لگا کہ اگر وہ اپنے بھائی اور بہنوئی کو ٹھکانے لگا دے تو لوگ سہانو بھوتی میں آ کر اسے ووٹ دیں گے اور اسے جیت مل جائے گی بس اسی وجہ سے منوج نے دھوکے سے اپنے بھائی اور بہنوئی کو موقع پر بھلایا اور اپنے گرگوں فیروز اور پرمیندر سے انہیں گولی مروا دی دراصل جانش میں بات سامنے آئی ہے کہ آر ایل ڈی پرتیاشی منوج گوتم پر کرزہ تھا اور اس کرزے کو وہ ہر حال میں اتارنا چاہتا تھا اور اس کے لئے ظاہر طور پر اس کا چھناف جیتنا ضروری تھا اسی لئے اس نے یہ ساجش رش ڈالی اس نے اپنے بھائی کی ہتیا کروا دی اور اس پورے معاملے میں کل تین لوگ شامل تھے جن میں سے پولیس نے دو لوگوں کو پکڑ لیا ہے اب اس معاملے میں تلاش ہے پرمیندر کی کیمرین واحد بگ اور مکل شرمہ کے ساتھ چراغ گوٹھی بولن شہر آج تک پیلی بیت میں ایک آدم خور باغن جنافی مددہ بن گئی ہے پچھلے تین دنوں میں اس انسانی خون کا ایسا سواد لگایا اسے کی لوگ دہشت میں آگئے ہیں اون بیبھاگ اسے پکڑنے کی کوشش میں ہے اور نیتہ اس وکٹ پرستیتی میں بھی ووٹ مانگنے کے فراغ میں روتی بلختی بچیاں ماتم مناتی عورتیں غم میں ڈوبا پورا گاؤں چہرے پر دہشت لیے لوگ پیلی بیت میں آج کل صرف یہی دیکھنے کو مل رہا ہے چناؤں کے شور پر ایک کے بعد ایک دو موت کا غم بھاری ہے تین دن میں ہی آدم خور باغن نے تین حملے کیے اور دو لوگوں کو شکار بنا ڈالا اگر بات چار مہینوں کی کریں تو یہ آکڑا پانچ موتوں تک پہنچ جاتا ہے ونویبھاگ فیل ہے پولیس فیل ہے ووٹ مانگنے آ رہے نیتاؤں کے آشواسن فیل ہے کوئی گوہا لگائے تو کہاں سوموار کے صبح ایک مہیلہ پر حملہ کر کے باغن سکریہ شاہگڑ روڑ پر دکھائی دی سوشنا ملنے پر ونویبھاگ کے ادھکاری پہنچے اور اسے بھگایا لیکن دن بدلتے بدلتے باغن نے ایک مزدور کو اپنا شکار بنا ہی ڈالا پچپر سال کا ننھے لال کھیت میں مزدوری کرتا تھا باغن نے اسے کھیت میں شکار بنایا اور قریب آدھا کلومیٹر تک اس کے شو کو گھسیٹ کر لے گئی گاؤں میں رہنے والوں نے بتایا کہ جب صبح ننھے لال چائے پینے کے لیے کھیت سے گاؤں میں نہیں آیا تو اسے کھوجا گیا کھوجبین کے بعد اس کا ادھکایا شرین ملا پنجرہ لگا کر باغن کو کابو میں کرنے کی کوششیں بھی کی گئیں لیکن کامیابی نہیں ملی ایک کے بعد ایک حملے سے لوگ دہشت میں ہیں سوئے ہوئے تھے اپنے بستر میں سوئے تھے مچھدانی لگی ہوئی تھی مچھدانی کے اندر سے نکال کر انپر حملہ کیا ہم لوگ دو تینوں بھائی بہن تھے اسے چھوڑوائیا بڑی مشکل سے بہت گمبیر حالت ہے اپنے چار کے لیے لے کے گئے ہیں پیلی بھی گرامین آسپاس کے گاؤں میں بھی دن ڈھلے جانے سے بچ رہے ہیں کوئی نہیں جانتا کس دہشت کا اندھ کب اور کیسے ہوگا باغن کے پنجوں کے نشان گاوالوں کے دلوں میں دہشت بھر رہے ہیں سورف پانٹی پلی بھی آج تک اب بات آگرہ کی تاج نگری میں اخلیش یادف نے ایک لمبی سائیکل ٹرک بنایا ہے یہ ٹرک ہٹاوا تک جاتا ہے لیکن تین سو کلومیٹر لمبی اس اس ٹریک پر چلنے والے سائیکل سوار گنتی کے بھی نہیں ہے یہاں تک کہ آگرہ شہر میں بھی یہ ٹریک بدحال ہے یہ اخلیش یادف کے وکاسکاریوں کا ایک نمونہ ہے اسے سائیکل ٹریک کہتے ہیں جو آگرہ سے اٹاوا تک جاتا ہے کہنے کے لیے یہ دنیا کا سب سے لمبا سائیکل ٹریک ہے لیکن اس پر آم سائیکل سوار کم چنو پرچار والے زیادہ چلتے ہیں سوہ تین سو کلومیٹر لمبے سائیکل ٹریک کی اصلی حیثیت یہ ہے کہ جس شہر سے یہ شروع ہوتا ہے وہیں اس پر چلنے والے کھوجنے سے نہیں ملتے بچے بڑھے اور جوان سب سائیکل ٹریک سے سٹے مکھ مارک پر چلتے ہیں یہ اتنا پھرنا ہے موڑی بھی ٹکٹ ہو گیا تو آپ کو کتنی آسانی ہے سائیکل ٹریک بننے سے سب ایسی سیاہی پہ چلاتے ہیں یہ تو سائیکل ٹریک بڑے شاک سے بنا ہے لیکن یہاں انسان نہیں سائیکل سوار نہیں جانور بے دھڑک چلتے ہیں مکھ مارک پر چلتے ہوئے انہیں گاڑیوں سے خطرہ رہتا ہے اس لئے سائیکل ٹریک پر سوچھند گھومتے ہیں یہ سائیکل ٹریک پر بہت ساری بھینسیں اور موٹر سائیکلیں بھی چلتے رہتے ہیں تو اس کو کیسے دور کیا جائے نہیں نہیں اس پر مارنی مکمنٹ دی انہیں کیول only سالکل کے لیے سالکل پت بنایا اس ٹریک پر کئی جگہ بیڑ کھڑے ہیں اور آوارہ پشو کی تو پوچھئے مت اوپر سے ان کا ملموت کل ملا کر سائیکل ٹریک دیکھنے کے لیے زیادہ ہے چلنے کے لیے کام دیکھتے ہیں چناؤں میں یہ کتنی دوری تیہ کرتا ہے اکھلے شادہوں کی سائیکل کتنی تیجی سے پہنچتی ہے کس رفتار سے یہ بھی چناؤں ہی تیہ کرے گا کیمرامن بھپیندر سنگھ رازبوت کے ساتھ سنجے شرمان آگرا آج تک نویڈا میں پرچار کے رنگ بریک کے بعد پشوی اتر ودیش کی سب سے مہتپور سیٹوں میں سے ایک سیڈ نویڈا بھی ہے یہاں سے بی جے پی اور سماجوادی پارٹی اور بی ایس پی کے امیدوان میتان میں ہے لیکن پرچار میں ان کے ساتھ قدم سے قدم مل کر چل رہی ہیں ان کی پتنیاں ان تینوں ہی امیدوانوں کی پتنیوں نے اپنے ہی اپنے پتیوں کی جیت کی ساری طاقت چھوک دیا پشوی ایوپی کی جنگ میں نویڈا کی ٹکر زوردار ہے اور اس ٹکر میں اپنے پتی پنکت سنگھ کو جیت دلانے کے لیے پرچار میدان میں ہے ان کی پتنی سشما سنگھ گریہ منتری راجنات سنگھ کی بہو سشما نے نویڈا میں دن رات ایک کر دیا ہے گھر گھر جا کر ووٹ مانگ رہی ہے سشما سماجبادی پارٹی اور کانگریس کے گھڑ بندن کے بعد نویڈا سیٹ ایس پی کی جھولی میں ہے امیدوار ہے سنیل چودری لیکن سنیل سے زیادہ مشکت ان کی پتنی پریتی کر رہی ہے مجھے زیادہ پرابلم نہیں ہوتی ہے تو تھانکس میں میں اپنی مدرنوں کو بولوں گی اب باری ہے بہن جی کے امیدوار کی بہن جی کے امیدوار روی کانت مشر کی پتنی پوجا جھگیوں میں گھوم رہی ہیں کہتی ہیں بہن جی کی سرکار بنوانی ہے تو میں اپنی پوری کوشش کروں گی اپنا پورا ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ پیٹسنٹ دوں گی نویڈا کے تین دعویدار ہیں اور تینوں کی پتنیوں نے جیت کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے ششی شرما کے ساتھ آج تک بھیو رو موسیقی